چلے بڑھتے آگے راہل گانڈی کے بیان پر بوال ہوا ہے راہل گانڈی کی صدبدی کے لیے سکھوں نے ایک پراتھنا سبھا کا ایوچن کیا ہے دلی کے رقاب گنج گردوارے میں پراتھنا سبھا چل رہی ہے پراتھنا سبھا میں بڑی سنگھیا میں 1984 کے دنگا پیڑتیں شامل ہوئے ہیں ان کے پریجن شامل ہوئے ہیں اور جب پراتھنا سبھا کا ایوچن کیا گیا تھا بارش کے چلتے اسے روک دیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ راہل گانڈی کے بیان کے اوپر سکھوں کی طرف سے ایک پراتھنا سبھا کا ایوچن کیا گیا تھا راہل گانڈی کے بیان پر ویروت درج کرانے کے تحت یہ پورا کارکرم تھا لیکن بارش کے چلتے اس پراتھنا سبھا کو روک دیا گیا ہے ہمارے سہیوگی کلدیپ شرما ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے کلدیپ کیا جانکاری مل پا رہے ہیں پراتھنا سبھا کو روک دیا گیا ہے شاکر دیکھئے راہل گانڈی نے انہوں سے سلاسی سکھ جنگا ماملے کے لئے لکھر جو حالی میں بیان دیا تھا اس بیان کے بعد اس پورے سنویلن سیل مجھے پر ایک بار پھر سے دیش میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور چچکا مجھے گئی ہے راہل کے بیان کے بعد جو دلی سکھ گردوارا پربتنگ کمیٹی ہے اس نے بھی راہل بانڈی سے اس بیان کی کڑی نندہ کی تھی ان کے بیان کا دریج کیا تھا اور اسی بیروس کی کڑی نے آج دلی سکھ گردوارا پربتنگ کمیٹی کی طرف سے ایک پراتھنا سبھا کا آئیزن کیا جانا تھا اور اس پراتھنا سبھا میں کافی تعداد میں جو دلی سے جڑے ہوئے سکھ گردوارا پربتنگ کارکرم شروع بھی ہو گیا تھا لیکن کارکرم شروع ہونے کے بعد بارس میں اس پورے کارکرم نے کھلل ڈال دیا اور ابھی انتجار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ بارس رکے گی اس کے بعد اس کارکرم کو شروع کیا جا سکتا ہے اور اس پراتھنا سبھا کا مقصد یہ تھا کہ راہل گانڈی کے لیے پراتھنا کی جائے کہ ان کو تدریسی دی جائے اور پورا جو سکھ سمودہ ہے راہل گانڈی کے اس بیان کو لے کر دی ہے چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے